بھارت کو کتے کا گیم چینجر کہا جاتا اور ایسے نہیں کہا جاتا بھارت پھاڑنا چاہتا ہے ایسے گینگز کو استعمال کر کے جس کا سربراہ اس کی اپنی جیل میں قید اور وہاں جیل میں قید سے وہ پلاننگ کر کے وہ وطن پرستی کے خاطر دنیا بھر میں قتل کر رہا ہے اور بھارت اس صفحے کو ہر صورت پھاڑنا چاہتا ہے وہ وہاں سے انٹرویو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک وطن پرست ہوں میں پاکستان اور خالستان کے خلاف ہوں ہاں تو بھائی ان چھوٹے پزامے والوں کا پزامہ گلہ ہو رہا ہے بسنوئی کا نام سن سن کر بسنوئی چاروں طرف پاکستان میں خاخا کار بچا دیا ہے بھارت پھاڑنا چاہتا ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے اس کے اوپر لائف سٹیم اور پرائیم ٹائم پرائیم ٹائم پر اس چینل پر دکھایا جا رہا ہے کیا ڈر گئے سلمان خان یہ سوال اسی لیے برقرار ہے اور وہ گینگز جو ہیں اس سفارتکاروں کے ساتھ مل کر وہ کرتے ہیں جو اب سامنے آ چکا تو بھائی گھبر والا جو ڈائیلوگ تھا نا کہ بچے سو جا گھبر آ جائے گا وہ ہوگا پرانا پاکستان میں آج کل الگ ہی ماحول چل رہا ہے بولتے ہیں بچے سو جا ورنہ بسنوئی آ دائے گا یعنی بشنوئی گینگ کے ساتھ ڈپلومیٹک میشنز مل کر غیر ملکی شہریوں کو قتل کرتے ہیں جوٹ بولٹا چوٹ بول رنج یہ گاڑی اے ڈیسان پیٹرول ایسیوے جسے انپوچ کیا گیا ہے بتا دیکھی حالی کے دنوں میں لارنس بشنوئی گینگ کے اور سے اور اس کے ساتھ ہی گولڈی برار گینگ کے اور سے لگاتار میں دھمکیاں مل رہی ہیں حالی میں ایک ایمیل آیا جس کے ذریعے سلمان خان کو جان سے مانے کے دنکے دیلے اور اس کے بعد آنند پانند میں سلمان خان کے اور سے یہ بڑا فیسرہ لیا جا بھائی بیسک اپنا گنڈا ہے لیکن دیش بھگت ہے یار اور اسی بات سے کٹو بھائی بھائی کا فین ہو گیا پشنوئی سماج نے سترہ سو تیس سے سہا ہے اور میں بھارت کی پتری ہونے کے ناتے بہت شرم محسوس کرتی ہوں کہ ہم نے اکبر کو پڑھا ہم نے بابر کو پڑھا ہم نے اورنگزیب کو پڑھا ہم نے شاہ جہاں کی اشلیلتہ پڑھی بےہودگی پڑھی اورنگزیب کے تلوار کو پڑھا ہم نے بابر کے کئی مندروں کے توڑنے کی کہانیاں ہم نے پڑھی لیکن ہم نے وشنوئی سماج کو نہیں پڑھا ان پاکستانیوں کی نہیں خالستانیوں اور دیش کے گداروں کی پھٹتی ہے بھائی سے مجھے لگتا ہے ایسے دو چار لوگ تو ہونے چاہیے میں بہت پہلے ایک بار بولا تھا میں نے کسی اور ویڈیو میں یہ بات بولی تھی کہ خالستانی لارنس وشنوئی سے دکھتے ہیں تو خالستانی مجھے کیا بولنے لگے فون کر کے کہ آپ نے تو لارنس وشنوئی کو ہیرو بنا دیا آپ نے لارنس وشنوئی کو ہیرو بنا دیا بھائی میں نے کہاں ہیرو بنایا اس کو وہ تو جیل میں ہے اس نے کوئی crime کرا ہوگا تبھی تو جیل میں ہے لارنس وشنوئی اس نے کچھ کرا ہوگا تبھی تو جد صاحب نے بولا کہ بھائی آپ کو جیل بھیج رہے ہیں میں نے صرف یہ بولا کہ اس سے خالستانی لگتے ہیں اور وہ میں آج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس سے خالستانی لگتے ہیں ان کو سامسون جاتا ہے لارنس وشنوئی کے نام سے تو کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ اچھے ہی ہوگے اور آپ کا کٹو بھائی تو ہمیسے ہی اچھا رہتا ہے پیدا ہی اچھا رہنے کے لیے ہوا ہے دوسمنوں کی ہمیسے آپ پھاڑ کے رکھتا ہے جلا کے رکھتا ہے تو سارے بولو یو یو کٹو بھائی یو یو کٹو بھائی اور آج کل اپنا بھائی پسنوئی بھائی بھی کٹو بھائی کے نرسے کدھم پر چل رہا ہے چاروں طرف چرچے ہیں ہمارے بھائی سن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا مطلب کچھ بھی اور ہمارے میجر سر کو بھائی صاحب ایسے ہی چینک نہیں کہا جاتا ایک سال پہلے انہوں نے بھاوشوانی کر دی تھی کہ کیا ہونے والا ہے انڈے کا چوزہ بنے گا یا تب یہ پر فرائی ہوگا اس نے جو بھی کرا ہو وہ پرو خالستانی ہو وہ انٹی خالستانی ہو اس نے خالستانیوں کو ویپن سپلائے کرے ہو نہ کرے ہو جو بھی اس نے کرا ہو that is not my headache وہ میرا پرابلم نہیں ہے وہ بھارت کے جو جسٹس سسٹم ہے بھارت کا لائن آرڈر کا سسٹم ہے اس کا پرابلم ہے انہوں نے جیل منٹ ڈال دیا اس کو بھائی لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو سکھا دنے کے کو میں نے نپٹایا ہے یہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ گینگ وارڈ چل رہے ہیں میں نے ہیشٹیک چلائے تھا اس کا گینگز آف کینیڈا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گینگ وارڈ چل رہے ہیں دوست اور یہ گینگ وارڈ نہ رکنے والے گینگ وارڈ ہیں اب دیکھیں اور کتنے کی اس سے کیا ہوگا کل گرپتون سنگھ پننو ہم نے تو مزاک اڑھایا تھا پننو نے کیا بولتا ہے ہندو تم نکل جاؤ کینیڈا سے یہ بول پایا کیوں وہ اس لیے بول پایا کیونکہ بھائی یو ایس میں بیٹھا ہوا ہے جو پننو ہے پننو یو ایس میں بیٹھا ہے پننو بول سکتا ہے پننو بول سکتا ہے پر کیا وہ یو ایس میں بیٹھے ہندووں کو بول سکتا ہے تم نکل جاؤ نہیں بول سکتا وہیں پہ کر دے گی پولیس اس کو رفا دفا فائنل فول ان فائنل سیٹلیمنٹ اس کا ہوگی آپ میں کادش پکڑا دے گی لیکن پہلا ہی سوال یہ ہے آپ خود ایک قانون کی طالب علم ہیں سٹوڈنٹ ہیں اور قانون کے اوپر ہی آپ مطلب آپ ایک لائر ہیں اور قانون کی تحفظ محافظ ہیں آپ لارنس بشنوئی کو دیفینڈ کرتی ہیں تو کیوں کرتی ہیں یہ میرا پہلا سوال ہے میں اس کے آگے آپ سے مزید بھی question کروں گا میری نظر میں جو criminal ہے وہ criminal ہی رہے گا میری نظر میں میں criminal کو یہ بول کر کے کہ وہ بہت بڑا بھگوان رام کا بھکت ہے اس لیے اس کو remission ground پر چھوڑ دو یا اس کو بلکل بائزت بری کر دو یہ کورٹ کا کام ہے یہ جلجز کا کام ہوتا ہے یہ میرا کام نہیں ہوتا ہے اور میں تو اپنے profession میں اتنی زیادہ rule and regulation والی ہوں کہ میں کبھی بھی rape کے accused کا case نہیں لیتی بلکل نہیں لیتی میں free میں domestic violence کا case لے لیتی ہو victim کا rape کی جو victimized ہوتی ہے میں free میں اس کے matters دیکھ لیتی لیکن بلاتکار جو کرتا ہے اس کا بھی حساب نہیں لیتی ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ کوٹ کے اندر بیعتی کچھ اور ہوتا ہے اور کوٹ کے باہر بیعتی کچھ اور ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی اپنی اور personal بھاونائیں ہوتی ہیں کسی کو بھی ہم اچھا یا برا بولنے سے پہلے اس کے بیعتیگت ماملے میں اور اس کے بیعتیگت جیون میں جھاک کر کے دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ لورن بشنوئی کو گینگسٹر بول رہے ہیں جو لوگ لورن بشنوئی کو بہت برا بول رہے ہیں بہت خراب بول رہے ہیں ان کو ایک بار بشنوئی سماج کے بارے میں سننے اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ابھی میں مہاراشتری ائرپورٹ سے بومبے کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے میں آ رہی تھی اور ایک بک کے ایک بہت پرانی اتحاسک کتاب کی ایک سٹور تھی اور اس میں سے میں نے یہ کتاب اٹھائی سبردست سنسکرٹ میں لکھا ہوا ہے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے بشنوئی سماج کی کہانی میں نے اس کو اٹھایا اور پورے فلائٹ پر میں اس کو پڑھتی رہی کافی لمبی فلائٹ تھی میری سترہ سو تیس میں ہم سب سے پہلے جائیں گے اور بشنوئی سماج کو بہت گوھر سے سننا ہے سب کو بشنوئی سماج کو پہلے ہم کو سمجھنا پڑے گا اور تب لورن بشنوئی پر کوئی ججمنٹل سٹیٹمنٹ پاس کرنا یا نہ کرنا یہ دیکھنے والے اور سننے والے کی اوپر ہے بشنوئی سماج کی کا ایک کھیجری پیڑ سترہ سو تیس کی کہانی ہے سچی کہانی ہے جو راجستان میں ہوئی تھی سترہ سو تیس میں ایک راجہ کو لکڑیوں کی کچھ ضرورت تھی راجستان میں اور اس راجہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ لکڑیاں کم پڑ گئی ہیں اور لکڑیاں لے کر کے آؤ اور راجستان جیسے جگہ جہاں پر پانی نہیں ہوتا تھا جہاں پر پورا بالو ہوتا تھا پورا ریگستان ہوتا تھا وہاں پر ایک کھیجری کا پیڑ تھا اور اس کھیجری کے پیڑ کو راجہ کے لوگ چلے گئے کاٹنے کے لئے جیسے ہی امرتہ دیوی جو کھیجری کے پیڑ کی پوجا کیا کرتی تھی جو اس کو پوتر مانتی تھی وہ پورا گاؤں کھیجری کے پیڑ کا بشنوی سماج اس کھیجری کے پیڑ کا پوجا کیا کرتا تھا اور چاروں طرف صرف بالو اور ریگستان ہوتا تھا پر وہ کھیجری کا پیڑ لہ لہا رہا ہوتا تھا جب راجہ کے لوگ اس کھیجری کے پیڑ کو کاٹنے کے لئے گئے تو بشنوی سماج کے تین سو ترسٹ لوگوں کا گلہ کٹ گیا لیکن امرتہ دیوی نے وہ کھیجری کا پیڑ کاٹنے نہیں دیا بشنوی سماج جس چیز کو پوجنیے مانتا ہے بشنوی سماج جس چیز کی پوجا کرتا ہے بشنوی سماج جس چیز کو آدرنیے مانتا ہے بشنوی سماج جس چیز کو پریے مانتا ہے بشنوی سماج جس چیز کو سر وہ پریے اور سر وہ پراثم اور ماتھے پر رکھتا ہے اس کو وہ کٹنے نہیں دیتا اس کو وہ کٹنے نہیں دیتا اب بات آتی ہے کہ ہمارے سماج میں کچھ ایسے مذہب والے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر انسان کا گلہ کٹ دیتے ہیں جو جشن اور خوشی اور تہوار منانے کے لیے جانور کٹ دیتے ہیں پر بشنوی سماج کے جو گروہ ہوا کرتے تھے وہ پتوں کو بھی بہت پیار سے اس میں پانی دیا کرتے تھے صبح کی اوز کو نا نرم ہاتھ سے اس کو پوچھا کرتے تھے پھول کو توڑنے سے پہلے پہلے اس سے باتیں کیا کرتے تھے بشنوی سماج کے لوگ اس پھول کو توڑنے سے پہلے یہ سمجھاتے تھے بھول کو کہ تم مرجھا جاؤ گے اس لیے ہم تم کو توڑ رہے ہیں بشنوی سماج کے جو گروہ ہوا کرتے تھے وہ پانی سے پتوں سے جانور سے بہت محبت کیا کرتے تھے بشنوی سماج کی مہیلائیں کالے ہرن کو اپنی چھاتی کا دودھ پلایا کرتی تھی جو بچوں کو پلایا جاتا ہے جو ماں نو مہینہ پیٹ میں رکھ کر کے بچہ جنتی ہے اس کو اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی ہے اور بشنوی سماج سماج کی مہیلائیں ہرن کو اور کالے ہرن کو پوجتی بھی تھیں اور ان کے بچوں کو ہرن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی تھی ناظرین جی ایک question میں کرنا چاہوں گا مطلب یہ میرے mind میں question آیا ہے دیکھنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کے mind میں شاید آیا ہو ایک side پہ آپ نے یہ بولا کہ بھائی یہ جو بشنوی سماج ہے بہت یعنی جو آپ نے باتے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت رحم دل بہت نرم دل ہے جو جانوروں سے بہت محبت کرتے ہیں جو پتوں سے پودوں سے بہت محبت کرتے ہیں دوسری side پہ اسی سماج کے اسی مطلب جو community ہے بشنوی community اس میں ایک ایسی personality سامنے پیدا ہو کے سامنے آ رہی ہے کہ جو کہ جس کے مطابق مطلب خبروں کے مطابق کے صدو موسے والا ادھر ادھر جتنے بھی نام ہے اسے اڑا دیا اسے اڑا دیا یعنی ایک side پہ پتوں کو بھی بہت احترام respect دی جاتی ہے جانور کو بھی بہت respect دی جاتی ہے دوسری side پہ اگر دیکھا جائے تو ایسے کیسے possible ہے کہ اسی community کا انسان کسی کی جان لے سکتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اب وہ کہانی بھی کھولتی ہوں میں اب وہ کہانی بھی کھولتی ہوں ٹھیک ہے لارن بشنو کچھ لوگوں کی نظروں میں hero ہے کچھ لوگوں کی نظر میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے ایرا کا کہ بھگت سنگھ ہے میں نہیں بھگت سنگھ پوجنی ہے بھگت سنگھ ideal ہے بھگت سنگھ کے چرنوں پر ہم پھول چڑھاتے ہیں اور میری نظروں میں میرے میرے حساب سے according to my perception ہم جن کے چرنوں پر پھول چڑھاتے ہیں ہم جن کو پوجتے ہیں ہم اس کی تلنا کسی سے نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی نظر میں وہ gangster ہے لیکن تین اکتوبر نائنٹی نائنٹی سیکس نحال چن بشنوی جو بکینیر کے رہنے والے تھے ایک اندھیری رات کو ان کو پتا چلا کہ گولی چلنے کی آواز آ رہی ہے اور وہ دوڑے بھاگے اپنے لوگوں کو لے کر کے جاتے ہیں اور ان کو بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی شکاری آیا ہے اور کالے ہرن کو مارنے آیا ہے کالے ہرن کے ایک بچے کو بچانے کے لیے نحال چن بشنوی پورے لہو لہان ہو جاتے ہیں اور چھاتیوں پر گولیاں لیتے ہیں شکاریوں کے چھاتیوں پر اور کچھ ہی لمحے کے بعد ان کی مرتیوں ہو جاتی ہے پر اس گھٹنا کو دیکھ کر کے جو شکاری آتے ہیں وہ واپس ننگے پیر دوڑتے ہیں اپنی جیپ میں رٹن انیس سو چھانوے کے آخری میں نحال چن بشنوی کے پریوار کو سوریہ چکر کا چکر سے نوازہ بھی گیا جو بھارت کی سرکار نے نوازہ تھا نحال چن بشنوی حالانکہ آرمی سے ریلیٹڈ بلکل بھی نہیں تھے لیکن جس حساب سے انہوں نے کالے ہرن اور ہرن کے بچوں کی جان بچائی تھی وہ ایک بہت ہی سراہنی بات تھی اور بھارت کی سرکار کو ایسا لگا کہ شوریہ چکر سے نحال چن بشنوی کو بلکل ہی نوازنا چاہیے اور بھارت کی سرکار سرکار نے نوازہ اب آتی ہے انٹری لورن بشنوی کی نائنٹی نائنٹی ایٹ کیونکہ میں نے آپ کو دو دن پہلے ہی بتایا تھا کہ انیس سو تیرانوے کی پیدائش ہے لورن بشنوی کی اور انیس سو انٹھانوے میں ایک فلم آتی ہے ہم ساتھ ساتھ ہیں جس کی شوٹنگ ہوتی ہے جودپور میں اور وہیں کے آس پاس گاؤں بشنوی کا ہمارا لورن بشنوی چیک ہے لورن بشنوی بچپن میں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں وہ ماتر پانچ سال کچھ مہینے کا تھا اور اچانک سے اس کو اپنے گاؤں میں پتا چلتا ہے کہ سلمان کھان جو ہیں وہ پاس کے گاؤں جودپور میں آئے ہیں اپنی پوری کرو ٹیم کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ کی شوٹنگ کرنے کے لئے بچہ لورن بشنوی بہت خوش ہوتا ہے کہ سلمان کھان آئے ہیں سلمان کھان شوٹنگ کرنے آئے ہیں ہم بھی جائیں گے اپنے اپنے پتا جی کے ساتھ اپنی ماتا کے ساتھ دیکھنے کے لئے اپنے پریوار والوں کے ساتھ دیکھنے کے لئے اور وہ خوشی آدھی ادھوری رہ جاتی ہے کہ لورن بشنوی کے پتا اور ان کے پورے گھر والے بہت مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ اسی شوٹنگ کے دوران میں سلمان کھان اپنی جیپ لے کر کے نکلتے ہیں اور ایک کالے ہرن کو مار گراتے ہیں کیونکہ ان کو خوشیاں منانی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو شراب پینا ہوتا ہے تو ہرن کے گوشت کے ساتھ پینا ہوتا ہے اور بھائی سلمان کھان والے کےس پر جو وہ ایک ندیم فدیم کوئی ہے وہ بل بلہ رہا تھا کہ کانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں یہ لے رہے ہیں تو میں بات بتا دوں بھائی کہ کانون کا ستہیس سال سے انتجار کر رہے ہیں اور بشنوی سماج یا بشنوی بھائی کا اتنا تو بڑا دل ہے کہ بول رہا ہے کہ وہاں پر مافی مانگ لے تو ماف کر دیں گے اور دوسری طرح بھائی یہ لوگ جراسی گستا کے بھر جو سزا دیتے یہ تو مافی کا موقع بھی نہیں دیتے کوئی مافی مانگ لے اس کو ماف بھی نہیں کرتے تب کانون یاد نہیں آتا ان کو دیکھو دوگلے پن کی حد ہوتی ہے تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی آپ کے کیا تھوڑ سی اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمینٹ سیکشن میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا جائے ہند وندے ماترم بھارک ماتا کی جائے یو کٹو بھائی یو یو کٹو بھائی مجھے لگتا ہے کٹو بھائی کے نقصے قدم پر چل رہا ہے بسنوی بھائی بھی بھائی یہ کچھ زیادہ ہو گیا اور آج کل پاکستان میں صرف دو ہی لوگوں کے چرچے ہیں ایک بسنوی بھائی اور دوسرا آپ کا کٹو بھائی چلو آیا ہمارا موسیقی